کہ اس میں کسرت سے کون سے کون سے آمال کرنا چاہیے دوسرا کون سے کون سے آمال سے بچنا چاہیے جیسے ہوتلنگ ہے لوگ شاپنگ کرتے ہیں ہوتلنگ کرتے ہیں یہاں وہاں پھرتے ہیں اور خاص کر بعض مقامات پر آتش بازی بھی بڑے احتمام سے کرتے ہیں تو یہ چیزوں سے کیسے ہم پریز کریں کیا اس کا وبال ہے دیکھئے اس بابرکت رات میں جہاں پر اللہ پاک کی رحمت عام مابندوں پر نازل ہوتی ہے وہی پر بندوں کے لئے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت عام مابند سے بہت سے بدنصیب ہیں جو کہ اپنے دامن مراد کو نہیں بھرپاتے وہ کون سے ہیں تو ربی کریم علیہ السلام نے ان کے ایک فہرست ویان کی کہ ماباپ کی نافرمانی کرنے والوں کی اسرات بخشش نہیں ہوتی جو لوگ جادو گریم مصروف ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی شراب پینے والوں کی بخشش نہیں ہوتی سعودی معاملات والوں کی بخشش نہیں ہوتی ازراح تکبر ٹکنوں کے نیچے لباس پہننے والوں کی بخشش نہیں ہوتی اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والے بدکاری کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی لاکہ زنی کرنے والے رہزنوں کی بخشش اسرات نہیں ہوتی دل میں کینہ کا پٹ حقد و حسد رکھنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی اور اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والوں کی بخشش نہیں ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کیوں بتایا تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان گناہوں سے اس رات کے آنے سے پہلے توبہ کر کے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے جس کے جو حقوق اس سے متعلق ہے وہ حقوق ادا کر کے معاملے کی صفائی کرا لے اب اس رات میں ان تمام چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے جہاں تعاعت اور عبادت کا احتمام کرنا چاہیے وہی پردے سے آپ نے فرمایا کہ ہوتلنگ کرتے ہیں دیکھئے چائے پینا کھانا کھانا برا نہیں ہے بہت رات جاگ رہے ہیں تو آپ نشات پیدا کرنے کے لیے نین کو بھگانے کے لیے چائے استعمال کر سکتے ہیں گھر میں نظم نہیں تو ہوتل سے بھی لے کر پی سکتے ہیں لیکن کیا اسی حد تک انسان استفادہ کر رہا ہے یا حد کو پھلانگ رہا ہے عام طور پر ہمارے پاس بے اعتدالیاں بہت بڑھ گئی ہیں غف شب میں وقت گزرتا ہے یہ رات کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیوں ہم پر واضح فرما دیا کہ پندلگی رات اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں اللہ پاک خون ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی بخش چاہنے والا کہ میں معاف کر دوں سوچیں اللہ کی یہ کرم نوازی کتنی بڑی ہم لوگوں کے حق میں ہے سابقہ امتوں نے بھی گناہ کیے مگر اللہ نے ان کو ندا دے کر بخشش کے لیے نہیں بھرا جا قرآن سے پوچھئے پہلے پارہی میں چھٹے رکو کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے گناہ کیا تھا گوسالہ پرستی کے جرم میں مصروف ہوئے تھے مشغول ہوئے تھے خداوند قدس نے توبہ کے لیے حکم دیا تو کیا فرمایا اپنے پروردگار کی بارگاہ میں تم توبہ کرو اور توبہ اس طرح سے ہوگی کہ تم میں جو نیک ہیں بدوں کو ختم کر ڈالیں مار ڈالیں جب تک تم صفحہ ہستی سے مٹ نہیں جاؤگے تمہارا قصور معاف نہیں کیا جائے گا تو چنانچہ ایسا ہی ہوا ایک دن میں ستر ہزار مارے گئے تب اللہ نے ان کی توبہ قبول کی فتابہ علیکم فرمایا اور یہاں نبی رحمت کا صدقہ دیکھو حضور علیہ السلام کی امت کے لئے اعلان ہوتا ہے الا من مستغفرین فاغفر لہو ہے کوئی بخشش کا طلبگار کے وہ آئے دامن طلب کو پھیلائے پھر میری رحمت اس کی دستگیری کرے گی اس کے دامن کو بخشش کی خیرات سے بھر دوں گا فرما رہا ہے اللہ من مسترزقین فارزقہو ہے کوئی روزی کا طلبگار کے ہاتھ پھیلائے پھر روزی کے خزانے میرے ضرور اس کو بلے گے یہ اعلان ہو رہا ہے اتنا عظیم ترین کرم رب کا ہو اور ایسے وقت میں ہم ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں وقت کو بتائیں تو ہم سے بڑھ کر محروم کون ہوگا ہرگز ہمیں ان تمام بری حرکتوں سے دور رہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہر رمحہ متوجہ رہنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں گھلے گھلا کر بخشش و مخفلت کی خیالات حاصل کرنے کے لئے متوجہ رہنا چاہیے